باب بارہ مجھے فقر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں پس جو رویہ اور مقاشف خدابند کی طرف سے انایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو چودہ برس ہوئے کہ وہ ایک ایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا نہ مجھے یہ معلوم کے بدن سمیت نہ یہ معلوم کے بغیر بدن کے یہ خدا کو معلوم ہے اور میں بھی یہ جانتا ہوں کہ اس سخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کی یہ مجھے معلوم نہیں خدا کو معلوم ہے ایک ایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنیں جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں میں ایسے سخص پر تو فقر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فقر نہ کروں گا اور اگر فقر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا اس لئے کہ سچ بولوں گا مگر تو بھی باز رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے اور مقاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا یعنی شیطان کا قاسد تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں اس کے بارے میں میں نے تین بار خداون سے التماز کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لئے کافی ہے کیونکہ میرے قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فقر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے اس لئے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں بے عزتی میں احتیاج میں ستائے جانے میں تنگی میں خوش ہوں کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں میں بے وقوف تو بنا مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا اس لئے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں اگرچہ کچھ نہیں ہوں رسول ہونے کے علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور موضوع کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں تم کون سی بات میں اور قریسیوں سے کم ٹھہرے بجوز اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا میری یہ بے انصافی معاف کرو دیکھو یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لئے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا اس لئے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہا ہوں کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لئے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لئے اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو گے لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوجھ نہ ڈالا ہو مگر مکار جو ہوا اس لئے تم کو فریب دے کر فسا لیا ہو بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا کیا ان میں سے کسی کی معرفت دغا کے طور پر تم سے کچھ لے لیا میں نے تیتس کو سمجھا کر اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا پس کیا تیتس نے تم سے دغا کے طور پر کچھ لیا کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہدایت کے مطابق نہ تھا کیا ہم ایک ہی نقص قدم پر نہ چلے تم ابھی تک یہی سمجھتے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے ادھر کر رہے ہیں ہم تو خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں اور اے پیارو یہ سب کچھ تمہاری ترقی کے لیے ہے کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤں کہ تم میں جھگڑا حسد غصہ تفرقے بدگوئیاں غیبتیں سیخی اور فساد ہوں اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے آجز کرے اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور اس ناپاکی اور حرامکاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی مجھے